ہم نے مریم نواز کو دکھے کھا کھا کے گوڑ دی ہیں پوری پوری دیاری توڑی پٹرول کے پیسے اپنے پاسے دی ہیں ہمارے کو کیا فیدہ مریم نواز کو گوڑ دینے کا آپ کی میربانی یہ میرا جانسے انٹرویو نا اس کو لازمی دکھانا کہ یہ دیکھیں آپ کے علاقے میں کیا کیا کام ہو رہے کوئی بھی نہیں سنتا سب ملے ہوئے ہیں آپ انہوں نے پتا گیا کام کے رات میرے اوپر جونسا نے انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ کنڈ یہ لگاتا میٹر کاٹ کے لئے ہیں اور میں پاپڑ بیٹا ہوں گلیوں میں گول برک مجھے سارا جانتا ہے گول پاپڑ نہیں ہے وہ بیٹا ہوں میں میں گریب آدمی اپنا سے ڈیر لاکھ پیپر بھیے دیکھو انہوں نے ڈال دیا میں نے کہا چلو پچیس ہزار پی کر لو تیس کر لو یہ جو ان ستارے لگواتے وہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں جو ان سے پانچ پانچ ہزار پیا لیتے ہیں وہ سارا کام خالد کرواتا ہے افشان پارک والا میں اس کو اب سے نہیں جانتا ہوں خالد لٹیر ہے گا لینڈ مین تھا پہلے وہ ان کے ساتھ ملا ہے افشان پارک کیا وہ نہیں وہ ادھر تھا چلو موڈویز میں ریکٹ بجلی چلواتا ہے ہاں جی وہ اچھا ہاں جی اور مجھے خطرہ بھی ہے خطرہ ہاں وہ بے بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ میرے پاہ کہا لائیں میں نا تارے پکڑا ہوں گا یہ موچھیں نا منوا دینا اور مجھے پانسی پر چڑھا دینا مارنا تو ہے ایک دن یہ آرو صاحب کا آفیس ہے اور لائنیں یہاں پر لگی ہیں بہت اچھی بات ہے اگر وہ کام کر رہے ہیں ماں جی کیا کیا بیٹھے ایک میرا بچہ کمانا سڑکار ایک فریج دو پکھے ہیں اس طولہ کوئی چیز نہیں ہے ایک بلو بلد ہے بل سانوے نا نے دیکھو جی کنا کال دیتا بے ایک مینے دا چالی چالی ہزار چھے سو اکی رو پئی ہے ہم نے مریم نواز کو دکھے کھا 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 گوٹ دی ہیں پوری پوری دیاری توڑی پٹرول کے پیسے اپنے پاسے دی ہیں ہمارے کو کیا فیدہ مریم نواز کو گوٹ دینے کہا آپ کے میرے بانی ہے میرا جانسے انٹرویو نا اس کو لازمی دکھانا گول پاپر نہیں ہے وہ بیٹھوں میں میں گریب آدمی اپکاں سے ڈیر لاکھا پیپر بھیے دیکھو انہوں نے دال دیا میں نے کہا چلو پچیس ہزار پی کرلو تیس کرلو لسکر سے پاس گیا انہیں کارب نایا میں نے بند سپورے پیجیا بند سپورے انہوں نے کہا یہ ایتھے ہو ایتھے آیا میں تین دنوں نے دے گیا آج انہوں نے کہا ہی لائے چھے مہینے سے بل نہیں بیج رہے صرف جانبوچ کے ان کے یونٹس بڑھیں گے اور ہم ان کو بل بیجیں گے بل ڈالے نا جو بنتا ہے میں تو خود ہوں ایک شہری 167 یونٹ میں ریکنزیوم ہوئے ہیں جو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بل بنا کے دیں یہ کرتے ہیں اس طرح اگلے مند یہ مجھے لے جائیں کہ ان پروٹیکٹنگ میں بل ہو جائے گا زیادہ یہ غلط بات ہے ہمارا گاری باندھ ہے میں اسلامباد کام کرتا ہوں یہ بل کی خاطر میں نے ادھر سے چھوڑ کے اگلے انہوں نے کام سے نکال دیا تم روح جاتے ہو کیا کرتے ہیں مجھے یہ ہم پر بتائیں کھولی کچہری میں آپ نے یہ کیس رکھا ہے ہاں جی کیا کہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی بل تارو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا کھولی کچہری ایف ایہ لگائے کھولی کچہری اعلیہ لگائے کھولی کچہری علاقہ چہر میں لگائے علاقہ ایم پی ایم میں نے لگائے جو نیوٹل آدمی ہیں یہ سارے ان کے متحد ہیں یہ ان کو کیسے پنشمنٹ کریں گے وہ بیوہ ہو رہا تھا وہ فورٹی پرسنٹ کہاں سے جمع کرائے گی فورٹی پرسنٹ میں 93,300 روپیہ کر دیا 93,300 میں وہ کہاں سے کروائے گی 13,000 روپیہ اس کا بیٹا سیلری لے رہا وہ خود لوگوں کے گروہ کے کام کر رہی ہے وہ 93,000 روپیہ کہاں سے جمع کروائے گی میں اس بہین کو یہ کہوں گا یہ بل پے نہ کرے یہ لے کر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جائے اس کو بولے یہ میں کہاں سے دوں مجھے بتاؤ کیا میں خود کشی کروں زہر کھاؤں عزت بیچوں آپ لکھ کر دو مجھے میں کہہ کروں نیبرا دفتر گئے ہیں جیوکنسانوہ حاصلی مسئول ہوئی ملے دی تینہ ہفتے بعد تارا کچھ کرانے انہوں نے جیسے میرا میٹر کٹیا جانا میں بمارہ گھر دینا پریشنہ تین دنہ ہفتے جو ڈیل سکروان جانا میں اپنے گھر دے تو میں تین دنہ سبتا رہنا تین دنہ کار رہنا کام کون کرے تھا ایک میرا بچہ ہے وہ بھی بیائیدہ بھیلا تو میں پکھا مار جانا پھر آج بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلی کچھائریوں کا انقاد کیا جا رہا ہے جس میں سپیشلی سی او صاحب ایسی صاحب اور ایس ڈیو صاحب ایکسی انچالہ مار بھی یہاں پر جو ہے وہ مسائل کو سنتے ہیں یہاں پر جو عوام موجود ہیں ان کے مسائل بھی سنتے ہیں کہ آیا ان کے مسائل کا حل بھی ہو رہا ہے کیسے ہیں جی شکر رہے لگے کیا مسئلہ آپ یہ بل کا مسئلہ مارا بل نجاہد مجھے پائی جا رہے ہیں میں چکر لگا لگا کے گھر کا ہے گھر کا ہے ہاں جی گھر پہ کوئی نہیں ہے گھر پہ کوئی چیز چیک کر سکتے ہیں آپ جب مر جی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے گھر پہ کوئی انہوں کو بھیجے چیک کریں تسلی کریں ہاں جی ہمارے گھر جا کر چیک کر لیں دو پنکھوں کے سوا کوئی چیز ہوگی پھر بتا ہمارا گھر ہی باندھ ہے میں اسلامباد کام کرتا ہوں یہ بل کی خاطر میں نے ادھر سے چھوڑ کے اگلین مجھے کام سے نکال دیا تم روح جاتے ہو کیا کرتے ہیں سر میں رحیم گارلن سیرز حاضر ہوں یہ میری شکاہ ہے یہ دیکھیں میری ریڈنگ یہ زیرو لے کے گئے ہیں یعنی کہ میرے پانسو اکیس یونٹ پچھلے ماں آگے تھے یہ میری ریڈنگ زیرو لے کے گئے ہیں کوئی بل نہیں ٹھیک ہے یہ میری ریڈنگ لے کر آیا ہوں میرے ایک سو ستا سٹھ یونٹ چلے ہیں مجھے بل انہوں نے نہیں بیجا اب مجھے بتائیں میرا کیا کسورہ میں بل ٹھیک کروانے کے لیے آیا ہوں کتنا بل ڈالے بل ڈالے نا جو بنتا ہے میں تو خود دائیں ایک سو ستا سٹھ یونٹ میں ریکنزیوم ہوئے ہیں جو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ مجھے بل بنا کے دیں یہ کرتے ہیں اس طرح اگلے مند یہ مجھے لے جائیں کہ ان پرو ٹیکٹنگ میں بل ہو جائے گا زیادہ یہ غلط بات ہے کھلیک شہریں کو بھی نکال دو رہا ہے وہاں پر آئے ہیں آپ بات کریں جی سرجیب میں نے اون لائن کمپلین بھی درجی کی ہے میں تو چاہتا یہ ہوں کہ میں رائٹ پہ ہوں میں کوئی اللہ معاف کرے غلط کام نہیں کر رہا دیکھیں نا مجھے بل نہیں آیا زیرو آیا میں حاضر ہوں وہاں کے سر مجھے بل کیوں نہیں ڈالا گیا کیا کہا گیا آپ کو جب آپ نے بتایا مجھے بل نہیں آیا وہ کہہ رہے ہیں جلے دیکھتے ہیں کرتے ہیں اس طرح تو نہیں نہیں ہوتا میں نے اون لائن کل کی کمپلین کی بائیس کو ریڈنگ گئی ہے اور چوبیس طریق کو میں نے کل تئیس کو بل نہیں تھا چڑھا نیٹ پہ کل چڑھا کل میں نے دیکھا میرے کہ زیرو ہے میں اسی ٹائم میں نے اون لائن کمپلین کیا ایک سو اٹھارہ پہ اور اب میں اپلیکیشن لے کر آیا ہوں میں ایک شہری ہوں میرا رائٹ بند ہے کہ یار مجھے کیوں زیرو بل ڈالا گیا ہے زیرو یونڈ ڈالیں گا میرے ون سکسی ایک بار آپ ہماری ریکویسٹ پہ یہاں پر کھلی چیئریں لگائی جاتی ہیں سی او صاحب بھی ہوتے ہیں ایسی صاحب بھی ہوتے ہیں ایکسین صاحب بھی ہوتے ہیں ان کے پاس آئیں اور بتائیں انہیں کہ یہ مسئلہ سہرہ میں حاضر ہوں کوئی ملے کہ تمہیں بتاؤں گا کہ میرا مسئلہ ریزولف کریں سر ایس ڈیو صاحب کو میں نے صبح کے چھتیس فون کیا فون نپی کیا سر یہ دیکھ لیں میں نے کارڈ دکھا رہا ہوں میرے پاس چھتیس کارنے ہیں میں نے ایک بھی انہوں نے پکنی کی آپ آفیس میں موجود ہیں آفیس میں موجود ہیں کھانا کھا رہے باہر بیٹھے ویٹ کریں اس طرح دوری نہ ہوتا کیا ہو گیا کیا بھر وجہ بنی بھائی جانے ایدھر مارڈل گھنڈے پہ آتے ہیں ہم کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے کیا سمجھے ہو ہم نے مریم نواز کو دکھے کھا کھا کے ووڈ دی ہیں پوری پوری دیاری توڑی پٹرول کے پیسے اپنے پاس سے دی ہیں ہمارے کو کیا فیدہ مریم نواز کو ووڈ دینے کا آپ کی میربانی یہ میرا جانسے انٹرویو اس کو لازمی دکھانا کہ یہ دیکھیں آپ کے علاقے میں کیا کیا کام ہو رہے کوئی بھی نہیں سنتا سب ملے ہوئے ہیں آپ انہوں نے بتا کیا کام کے رات میرے اوپر جانسے انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ کنڈیے لگاتا میٹر کاٹ کے لے آئے ہیں اور میں پاپڑ بیٹا ہوں گلیوں میں گول برگ مجھے سارا جانتا ہے گول پاپڑ نہیں ہے وہ بیٹا ہوں میں میں گریب آدمی اپنا سے ڈیر لاکھ پیپر بھی یہ دیکھو انہوں نے ڈال دیا میں نے کہا چلو پچیس ہزار پی کر لو تیس کر لو یہ جو ستاریں لگاتے ہیں وہ کیوں نہیں پکڑتے ہیں جو ان سے پانچ پانچ ہزار پی آ لیتے ہیں وہ سارا کام خالت کرواتا ہے افشاں پارک والا میں اس کو اب سے نہیں جانتا ہوں خالت لٹے رہے گا لیند مین تھا پہلے وہ ان کے ساتھ ملا ہوئے افشاں پارک اچھا نہیں اس آفیس کا تھا نہیں وہ ادھر تھا چلو موٹویزا بجلی چلواتا ہے بجلی چلواتا ہے ہاں جی وہ اچھا ہاں جی اور مجھے خطرہ بھی ہے خطرہ ہے وہ بے بھی کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ میرے پاہ کہا لائیں میں نا تارے بگڑاؤں گا یہ موچھیں مانوا دے نا اور مجھے فانسی پر چڑھا دے نا مارنا تو ہے ایک دن پس لہا آپ کا یہاں پر آئے ہیں اتے ہیں جی بل میں نو پاتے ہیں نا 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 تینے لاکس تونجا زار دو سو چھے ڈرپ ہے میں ایس ڈیو صاحب کو کھلی کچھے ری پیش ہو ہیں پر ایڈے او نحاید بے کو بندے نے آٹھ دن تو میرا لوڈ چیک آدے پی لوڈ ہی نہیں چیک ہوں دا پیا کیا وجہ بتائی انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتاندے بے کہنے تا دے فیس دو ڈیڈ نے دکھو میں ایک ماہ حرمی نے لوڈ چیک کر دا یونڈ لے لے جاندہ انہوں نے پتا تو سانو کی پتا جدا کہ ڈیڈ فیس ڈیڈ نے کے سہی نہیں تو بس ایک دنے بیل تارو کتنے بیل ہے بیل ہے ایسا میں جی تین لاکس تونجا زار دو سو چھے ڈرپ ہے تین لاکس تونجا زار دو سو چھے ڈرپ ہے باہینے جی واقعی محصور کیس کیتا تو اگر نے دی ایسی تین لاکھ تک سونے آدھی صنعیتی نہیں ہو دی نیپرا دے دفتر چل جو نیپرا دے دفتر گئے ہیں جی اگر نے سانو در حاصلی مصول ہو ملے دی تین افتے بعد تارا کچھ کران دی انہوں نے جیسے میرا میٹر کٹیا جانا میں بمارا گھر دینا پریشنا تین دفا ہفتے دیلس کروان جانا میں اپنے گھر دے تین دن اصفتہ رہنا تین دن کار رہنا کام کون کرے تھا ایک میرا بچہ ہے وہ بھی بیائی دا بیلہ میں پکھا مار جانا پھر میں نہیں افسر لگ کوئی افسر نہیں ایسے سوندہ پھر کل کو جانے ہوئی بیل مارتا تارا جی انہوں نے پہہ دیتے انہیں کہ میں تارنا ہے بیلہ کوئی بنا سنن تو نہیں رازی عبداللہ شبیر ایک واحد افسر ہے کہ میں کار جا کے روکویسٹ کی تھی کہ میں بمار اپنے کاغذ دہا ہے انہوں کہ میں نے گھر دے ڈیلس ہوں دے پھر تو میں نے کوئی نیکی کرو انہیں یہ پینتی پرسنٹ بیل کرو کیا ہے کہ تو سی کرو جماعت اگو سے بھی کتنا تھا پہلے روٹین میں چاریزار پنتالیزار حالی موجودہ میرا پنتالیزار بیل لے کرا میں نے آ رہا ہے اگو انہوں نے تین لاکھ سٹو انجازا دو سو چھاڑ پا کے چار لاکھ سٹو بیل پیزتا میں نے میں نے کوئی کرنٹ بیل میرا کرتے ہی نہیں پی افسر کہ میں بیل تارا اپنا تو بچے جی روٹین کو ماما مجھے یہ ہم پر بتائیں کھولی کچاری میں آپ نے یہ کیس رکھا ہے ہاں جی کیا کہا ہے انہوں نے انہوں نے کہا جی بیل تارو میں کچھ نہیں کر سکتا یہ کھولی کچاری جو لگاتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں جو بیل تارو خود ڈالتے ہیں اکس ایک سریڈنگ یہ خود کرتے ہیں دو نمبر طریقے یہ خود بتاتے ہیں کھولی کچاری یہ لگانے ہیں ان کا تو کوئی حق نہیں بنتا یہ مجرم ہے یہ منصف کیسے بن سکتے ہیں کھولی کچاری ایف آئیہ لگائے کھولی کچاری اعلی عدلیہ لگائے کھولی کچاری علاقہ چہر میں لگائے علاقہ ایم پی ایم میں نے لگائے جو نیوٹل آدمی ہیں یہ سارے ان کے متحد ہیں یہ ان کو کیسے پنشمنٹ کریں گے یہ تو ان سے پیسے لیتے ہیں یہ پیسے نہ لیتے ہوں یہ اتنے آلی شان گھروں میں رہے ان کا شان بان تھاٹ ان کی دیکھ لیں کیسے ان کا طریقہ کار ہے گریب آدمی کا کپڑے نہیں دھولے ہوتے ان کی کارٹن پر سلوٹ نہیں پڑتی مسئلہ آپ کا سار میں نے پیلے نہ کراہی میں رہتا تھا جو انٹھے کارٹ پیلے تھوڑا سروہ سا تھوڑا ہندہ تھوڑا 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 ہندہ تھوڑا ہندہ تھوڑا ہندہ ای پیشیو ی ٹھوڑا ہونے پیشیو ڈھانہ زار ہے پیشیو ہم نے نہیں تارہیا اچھا اٹھا ہی رہی کراہی رہی ڈھانہ زار بھی یا کراہی ویڑی بھی ہندے یہ وہاں پر آئے ہیں آپ نے یہاں میں تین دنوں دے گیا آج انہیں کہا ہی لائے آج یہاں تالہ لگا پھر کہندے ایک کال لائے ہو ہوں دیاری مجدور بندہ پھر ہی کرتا ہوں گلی گلی میں بہت کیسے روچ کر رہا ہوں دیاری توڑ کے دیکھیں چار ہزار کیا بجلی اگر صرف کرتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں تو آٹھ ہزار پیا ٹیکس ڈال کے آپ کا بل آتا ہے چار ہزار اوپر ٹیکسس ہے یہ کھلی کچھریاں یہ مزاق ہے یہ ہمارے موں پر تھوکا جا رہا ہے ہمیں زلیل کیا جا رہا ہے ہمیں بسک کیا جا رہا ہے ہمیں ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے ابھی جیسے بھائی نے کہا کہ باہر کے ممالک میں جب آپ زیادہ یونٹ صرف کریں گے تو بل کم آئے گا جب آپ کم صرف کریں گے بل دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ گاڑی جو سٹارٹ ہوتی ہے ایک گاڑی جب سٹارٹ ہوتی ہے تو تیل زیادہ لیتی ہے جب وہ چلنے لگ پڑتی ہے تو وہ تیل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب بلکل یہ بھائی نے بلکل صحیح بات کہی کہ جب آپ اس کو کوئی بجلی یوز ہوتی ہے کام یونٹ جو ہوتے ہیں ان میں وہ ٹیکسز وغیرہ وہ ہی پڑتے ہیں تو جب زیادہ پڑ جاتے ہیں تو وہ ہی ٹیکسز ہوتے ہیں لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے وہ یار میں دیکھ کر پریشان ہوں چھے سیکس چھے سو فلانا ٹیکس چھے ہزار فلانا ٹیکس تین ہزار فلانا ٹیکس جی میری بہن کیا مسکتا ہے بات یہ بھائی کہ میں بیواؤں میرا ایک بیٹا ہے تیرہ ہزار سیلری لے رہا ہے ٹیک ہے اچھا یہ کی میں بینکدان آکے اسکری بینک میں بے شک پتہ دروگے والے میں ٹیک ہے بھائی اس دن وائرنگ جلی ہے میری گلتی ہے ٹیک ہے وائرنگ جلی ظاہر کوئی نہ کو حال تو اکیلی عورت نکالے گی نا میں نے مکینک بلائے اس نے باہر سے مہن تارے لگا کے اندر صرف تھوڑا سا کام کی ہے ہاں جی صرف دس منٹ بھی نہیں لگے تو یہ اس نے کہا نہیں اب یہ دو لاکھ روپے بیلے میں کیا کروں گے اب میں قرائے پہ رہ رہی ہوں تو بڑے کوپریٹیو ہیں کیوں نہیں یہ یہ جو نیچے کمرہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فورٹی پرسنٹ کر کے دیں گے وہ بیوہ ہو رہا تھا وہ فورٹی پرسنٹ کہا سے جمع کرائے گی فورٹی پرسنٹ میں 93,300 روپے کر دیا 93,300 میں وہ کہاں سے کروائے گی 13,000 روپے اس کا بیٹا سیلری لے رہا وہ خود لوگوں کے گھروں کے کام کر رہی ہے وہ 93,000 روپے کہاں سے جمع کروائے گی اچھا اس میں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہ بل دکھائیں ادھر یہ انہوں نے کر دیا نا جو کرنا ہے یہ انہوں نے کر دیا میں اس بہن کو یہ کہوں گا یہ بل پی نہ کرے یہ لے کر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس جائے اس کو بولے یہ میں کہاں سے دوں مجھے بتاؤ کیا میں خود کشی کروں زہر کھاؤں عزت بیچوں آپ لکھ کر دو مجھے میں کیا کروں اور اگر وہ بولتا ہے یہ میرا کام نہیں ہے تو اس کو یہ عورت بولے یہ میری بہن اس کو بولے جب سے تم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا تب سے ہم زلی لوگ کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ کہ جی پچھلے چھ ماہ پہلے میں نے ڈیمانڈوڈس جمع کر رہا تھا بل چھ ماہ سے میٹر لگ چکا ہے لیکن ابھی تک بل نہیں بیج رہے صرف کس انتظار میں ہے کہ ان کے یونٹ بڑھیں اور ہم ان کو جو ہے پیسے زیادہ چارج ان سے کریں ابھی تک ان کا بل نہیں چھ مہینے سے بل نہیں دے رہے ہمیں بیج رہے اور دس چکر میں لگا چکا ہوں اب بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلاں دفتر چلے جائیں فلاں اوفیس چلے جائیں فلاں اوفیس یہ طریقہ نہیں ہے یہ ان کا رہا آپ کو کھلی کچھاری میں میرے خیال سے جانے کیا ہے کھلی کچھاری لگتی ہے وہاں پر آئے مجھے پتہ نہیں کہاں پہ لگتی ہمیں کوئی پتہ ہو ہمیں کوئی بتایا تو ہم وہاں پہ جائیں ابھی آپ کس کے پاس آئیں ابھی یہ پیچھے جو ہیں میڈم بیٹھی یہاں پہ انہوں نے مجھے آگے رکمنٹ کر دیا کہ جی آپ فلاں دفتر چلے جائیں وہاں سے اب چھے مہینے سے بل نہیں بیج رہے صرف جان بوجھ کے کہ ان کے یونٹس بڑھیں گے اور ہم ان کو بل بیجیں گے یہ آرو صاحب کا آفیس ہے اور لائنیں یہاں پر لگیں ہیں بات بھی کریں گے یہ کیا مسئلہ آپ کے لئے ہم نے بل ایک سٹرنڈ کروانے تھی تو اسی کے لئے آئے ہوئے آرو صاحب سے سائن کروانے کے لئے آرو صاحب تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ابھی جو ہم اندر گئے ہیں ابھی باہر ہی لائے چلے 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 بہتر ہو گیا جی بہت اچھی بات ہے اگر وہ کام کر رہے ہیں ماں جی کیا کیا بیٹھے ایک میرا بچہ کمانا سڑکار ایک فریجے دو پکھے نے اس لولا کوئی چیز نہیں ہے ایک بل بالد ہے بل سانوینا نے دیکھو میری کی ناکال دیتا بھے ایک مینا چالی 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 ہزار چھے سو اکی رو پئی ہے ابھی آپ کسی کے پاس آئی ہیں ابھی بات ہوئی کہ نہیں ابھی نہیں ہوئی چلے وہ کریں گے آرو صاحب بڑے نائس بندے وہ تعاون کریں گے ضرور کریں گے آپ کے ساتھ